مرد نے جب بھی لکھا عورت کو حسینو جمیر لکھا لیکن عورت نے جب بھی لکھا مرد کو دوخہ باز فریبی اور ظالم لکھا بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے ان پرندوں کو قید کرنا میری فطرت میں نہیں جو میرے دل کے پنجرے میں رہ کر بھی دوسروں کے ساتھ اڑنے کا شوق رکھتے ہوں میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خموشی کے ساتھ گالیاں سنتے بھی دیکھا ہے مرد میدان ہو اپنی ذات کا میں میں نے سب سے شکست کھائی ہے جب مرد کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑے مرد کو زمین پر لاپ پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں ایک مرد کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا اور میری بیوی ہونے کے ناتے سب کا فرض ہے اس کی عزت کی جائے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کرے مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کرے گے ہی مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے عشق کے دندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوب سے ہوتی ہے مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گناہ مضبوط ہے عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گر بسا لیتی ہے لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی دوستو اگر آپ ٹیو وٹس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں